بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کل ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پر جمعے کے دن جمعے کی مبارک بادی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ کیا جمعے کی مبارک باد دینا جائز ہے یا جمعے کی مبارک باد ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس کے تعلق سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جمعہ مبارک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے بابرکت ہونے کی دعا دینا اور یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جمعے کا دن ایک بابرکت دن ہے اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے ہر ہفتے جمعے کے دن کو عید بھی کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے چونکہ جمعے کا دن بابرکت دن ہے اور برکت والا دن ہے تو برکت والے دن ہونے کی حیثیت سے جمعے کی مبارک باد اگر کوئی دیتا ہے تو بزاتے خود تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جمعے کے دن جمعے کی مبارک باد دینے کا احتمام کرنا اور اس کو لازم پکڑ لینا جسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر ہوتا ہے جمعہ آتے ہی جمعہ کی رات کے اندر جمعے مبارک بادی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے میسیز کے دریئے سے واٹش اپ پر فیس بوک پر ایس ایم ایس کے دریئے سے اسٹیٹس کے دریئے سے جمعہ مبارک اور جمعہ مبارک کہنا جمعہ کی مبارک بادی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس کو دین کا ایک جز سمجھ کر ہم اس کو کر رہے ہیں دراصل خرابی وہاں آتی ہے جب ہم کسی ایک جائز اور مباح کام کو ہم دین کا جز سمجھ کر اس کو کرنے لگ جائے یہ چیز خرابی والی ہے ایک ہے مباح عمل یعنی جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں جیسے جمعہ کی مبارک بادی کا سلسلہ ہے یہ کی نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابی نے کسی بھی ایک دوسرے صحابی کو جمعہ کی مبارک باد دی ہے لیکن چونکہ جمعہ کا دن بابرکت ہے اور جمعہ مبارک کہنا مطلب جمعہ کی مبارک باد دینا تو برکت والے دن کی مبارک باد دینا بزاتے خود اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک مباح عمل ہے اگر کوئی جمعہ کی مبارک باد دیتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی ثواب نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی اگر کوئی جمعہ کی مبارک باد نہیں دیتا تو کسی کو کوئی گناہ بھی نہیں ملتا تو یہ ایک مباہ عمل ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو دین سمجھ کر کے کرنا آج کل جو ہم کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر جمعہ کی مبارک بات دیتے ہیں ہم اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی مبارک بات دینا یہ سنت ہے اور جمعہ کی مبارک بات دینے سے ثواب ملتا ہے اس نیت سے اگر ہم اس کو کر رہے ہیں اور احتمام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ہم لازم سمجھ رہے ہیں اور جمعے کے دن کی سنت سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز بدد بن جائے گی یہ چیز پھر غلط ہے جمعے کی سنت سمجھ کر اس کو کرنا اور اس کو ثواب سمجھ کر کے جمعے کی مبارک بات کسی کو کہنا پھر یہ چیز اس کو مباح چیز کو ہم اگر التزام اس پر شروع کر دیں گے تو پھر یہ چیز آگے چل کر بدد بن جائے گی کسی بھی مباح اور جائز چیز کو لازم سمجھ لینا اور اس کا احتمام کے ساتھ اس کو کرنا وہ کام پھر بدات ہوتا ہے پھر اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے اسی طریقے سے جمعے کی مبارک بادی کا سلسلہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اس کو لازم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کا بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے اس لیے اس سے ہم کو احتراز کرنا چاہیے بلکہ اس کی جگہ جو چیزیں جمعے کے دن ثابت ہیں ہمیں ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے جو چیزیں حادث سے ثابت ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے بطلا جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا اور خاموشی کے ساتھ مسجد کے اندر سب سے پہلے جا کر کے اوٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا اور پھر امام صاحب جو خدبہ پڑھے اس خدبے کو غور کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سننا اسی طریقے سے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے جتنا ہو سکے اللہ کے نبی کے اوپر جمعے کے دن دروش شریف پڑھیں سورہ کہف کی تلاوت کریں تو یہ ایسے عامال ہے جمعے کے دن جو کرنے کے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم کو ثواب بھی ملے گا لیکن جمعے کی مبارک بات کہنا جمعہ مبارک باتی دینا اس میں کسی طرح کا کوئی ثواب نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم کو ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے جو چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں جن کے کرنے سے کچھ فائدہ بھی حاصل ہوگا اور ثواب بھی ہم کو ملے گا تو ہم ان چیزوں کا احتمام کریں جو احادیث سے ثابت ہیں اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو لازم سمجھ کر کرنا اس کو سنت سمجھ کر کے کرنا پھر یہ چیز بدد بن جائے گی یہ چیز پھر غلط ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے